تاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر کے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور یہ ورلڈ کپ کا جو پاکستان کا سیمی فائنل کا ٹوپی ڈراما لگا ہوا تھا نا فائنلی باہر ہو چاہتا ہے مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے اس ٹرائم پر بابر آزم تو کسمت بھی تو ہوتی ہے نا یہ باب اپو خیلی ہے تو ہوتی ہوتی ہے جس ورلڈ کپ میں انڈیا کے گز توس ہر گیا پھر ایدوں پھر بعد باب اور توس کے مام کی زیادہ لگو ہوتے اتنے اتنے میں میل میچے پہ ٹو ہار رہا ہے میں تو پریشان ہو کے رہے گیا اور آج امیپورٹنٹس ہوتے پہ ٹو پر وہ تو جانبوچھ کے انہوں نے پہلے بیٹنگ کی ہے وہ تو امیے ٹوم نہ جاتے ہیں موڈل وہاں ڈیمیجتی چیزنگ کو پسند کرتے ہیں چائر کرنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں ڈیمیج کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا دماغ میں چیز آجی کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے وہ تب ہمیں میچر آئیں گے یار تم پرفورمس نہیں دے یہ تکتے تھوڑی قسمت ہی اپنی لے کر آجو ٹوس ہی جی جو دوسرے ٹوس ہارنے کے ساتھ ہی پاکستان کی وہ تمام تر امیدیں ختم ہو چکی ہیں جو ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کی راہ میں کچھ بنی ہوئی تھی اب پاکستان ٹوس ہارا ہے انگلینڈ پہلے بیٹنگ کر رہا ہے تو اب کوئی چانس نہیں رہا کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے کیونکہ جو میں سٹیٹ اپ کو بتانے والا ہوں اس کے مطابق آپ بھی کہیں گے کہ ختم ہوگی سب کہانی ختم ہوگی ٹوس کے اوپر ہی تھا کہ شاید کچھ چانس بن جاتا انگلینڈ نے ٹوس کے باہر موجود ہوں اور انگلینڈ نے ٹوس چیت کر پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے بڑی دیر سے میں کیونکہ سٹیڈیم کے باہر کھڑا تھا ابھی اندر بھی نہیں گیا تو میں سکرول کر رہا تھا کہ ابھی ٹوس ہوتا ہے ٹوس ہوتا ہے لیکن لگتا ہے شاید یہی ہے کہ بابر آزم اپنی وائٹ بال کپتانی کا